ایلو اسلام علیکم جی یہ نعیم شاہد صاحب کا یونٹ ہے پچیس امپیر میں سو ووٹ کی سپیشل سپلائی ہائی وولٹیج شاٹ ڈاؤن والی اور ٹائمر والی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو انپوٹ دے دی ہے یہ میں نے ادھر انپوٹ اس کو اون کا دیا یہ ایک سب چاہ سے نا یہ کام زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو انپوٹ دے دی ہے یہ وائٹ والی کیبل جو ہے اوٹپوٹ لوڈ کے اوپر ہے یہ بلیک والی کیبل جو ہے انپوٹ کے اوپر ہے اب میں یہ اسٹیبلیزر کو آپ کے کو اون کر دی ہے میں نے سب سے پہلے اوپر آئیں گے انپوٹ کے وولٹیج اور وہ دیکھیں ادھر بھی وان سکس ٹی سکس ہے ایک دو وولٹ کی کھیر ہے یہ تیس سیکنڈ کا ٹائم ادھر بھی انپوٹ کے وولٹیج ہے اور جو لوڈ چلے گا اسٹیبلیزر کے اوپر وہ بتائے گا ابھی پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں ابھی یہ اون ہونے لگا ہے میٹر ٹھیک ہیں کیمرے میں صحیح نہیں آرہے ہیں ابھی لائٹ تیز ہوگی نہ صحیح ہو جائیں گے دیکھیں آپ ابھی دیکھیں آپ یہ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں چار تین دو ایک اور یہ اوٹ اس نے نکال دی ہے دیکھیں میٹر ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے اوپر یہ دو راڈ میں نے لگائے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ہائی وولٹیج چیکروا دوں یہ ایک سو ساٹھ ہو گئے ہیں ایک سو ستر ہو گئے ہیں ایک سو سی ایک سو نبی یہ دو سو بیس کے اوپر اس نے ٹک کر دیا مطلب اس نے نیوٹل کر دیا یہ سر ہو گئے ہائی وولٹیج اور ہائی وولٹیج کے اوپر یہ دو سو چالیس ادھر میرے پاس نہیں جی ختم ہو گیا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ایک میں راڈ کام کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹک کر دی اس نے ڈائسوں کو بھی کام کر دیا اس نے یہ دیکھیں اب وولٹیج کام ہو رہے ہیں جی یہ دو سو اسی کے اوپر جائے گا تو بند ہوئے گا پھر ادھر اس کی ڈسپلی کے اوپر لکھا جائے گا ہائی یہ نیچے جا رہے ہیں ایک سو تیس ہو گیا ایک سو بیس ایک سو سات آٹھ یہ جنویل اریجنل والٹیج ہے یہ دیکھیں یہ سو ہو گیا پریکٹیکلی بھی میں آپ کو چیکر با سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ پریکٹیکلی پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے اتنا سو اور یہ آپ کا سٹیبلیزر اس کو بنا رہا ہے فول سو بجلی بھی سو سے بھی پانچ داس کام ہو جانا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ سٹیبلیزر بنا رہا ہے اور یہ کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہے یہ بلو سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کرنٹ پیچھے سے آ رہا ہے اور یہ سٹیبلیزر اس کو بنا رہا ہے فول اس سے سو سے بھی کوئی پانچ داس وولٹ کم ہو جائیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ ادھر تک بھی چال جائے گا اسی تک بھی کھینچ کونچ کے چال جائے گا اور ایسے ہی دو سو اسی کے بعد جانا دو سو اسی ہائی وولٹی کے بعد پھر شہٹ ڈاؤن ہو جائے گا اس کی اوٹ بیک سیڈ بھی آپ دیکھ لیں ساتھ ہی بیک سیڈ کے اوپر ایک ساگڑ یہ بھی ہے یہ میں اتاہ لیتا ہوں یہ ایک ساگڑ یہ بھی ہے جی اور یہ بھی ہے یہ پکا لوڈ آپ نے ہیوی لوڈ کے لیے یہ استعمال کرنی ہے وہ آرزی ٹیمپرری اس کو رہنے دیں اس ہی کو آپ نے استعمال کرنی ہے اور انپوٹ کے اوپر جو ہے نا یہ لائٹیں تا رہے ہیں جو ہے آپ نے نیکٹر پوسٹو چیک کر کے لگانی ہے جب بھی آپ سٹیبلیزر کو اون کریں گے یا کوئی خدا نہ کہاستا ہائی وولٹیج کے اوپر چلا گیا شہٹ ڈاؤن کے اوپر چلا گیا تو جب واپسی آئے گا دوبارہ آٹومیٹکلی تو یہ تیس سیکنڈ کے بعد ہی اون ہوئے گا فور ہی نہیں ہون ہوئے گا یہ ٹائمر جو ہے نا تیس سیکنڈ کا یہ ہائی وولٹیج شہٹ ڈاؤن لگائی ہو یہ ریلے ٹائمر لگایا ہوا ہے اور یہ آؤٹپوٹ کے اوپر یہ سنس کرتی ہے ابھی یہ اون ہو نے لگا ہے یونٹ آپ کا مکمل ہے بھئی نعیم شاہد صاحب کا پچیس امپیر میں سو وولٹ سپلائی تلا گنگوالی یہ ٹیک کس نے کہا دی یہ اون ہو گئے اوکے جی لیں جی